یہ ساری کل شام سے یہ صرف میرے گھر میں جو پڑے ہیں یہ ہمارے گھر کے جو شیلز ملے ہیں جو میری زمان پاک کے گھر کے اندر جو شیلنگ ہوئی ہے میں یہ آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ کل دوپیر سے میرے گھر کے اوپر حملہ ہے اور یہ شیلز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف جس طرح میں نے کہا اس گھر کے اندر یعنی میرے گھر کے اندر یہ وہ شیلز ہیں جو گھر کے باہر ہیں اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں وہ ساری سڑک کے اوپر ساری رات صبح تک اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پھر شیلنگ ہو رہی ہے پھر ایک اور حملہ ہو گیا تو میں اپنی قوم کے صاحب نے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا میں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا کہ میرے گھر کے اوپر حملہ کبھی کسی پولٹیکل لیڈر کے گھر کے اوپر اس طرح شیلنگ نہیں ہوئی اور وہاں عورتیں تھیں ہمارے نوجوان تھے ان کے اوپر جس طرح اٹیک کیا گیا اس کی کوئی تو کیا وجہ تھی میرا جرم کیا تھا جرم یہ تھا ذرا میں آپ چاہتا ہوں غور سے سنیں میرا جرم کیا تھا ایک کیس لگا ہوتا ہے توشہ خانہ کا جو توشہ خانہ کا کیس میرے اوپر ایک الزام لگایا گیا ہے اور شکر ہے اللہ کا کہ وہ اللہ الحق ہے وہ توشہ خانہ کا سب کے سامنے اب ریکارڈ آ گیا ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب یہ کیس سنا جائے گا اگر کسی نے ساری چیزیں جائز طریقے سے یعنی جائز طریقے سے توشہ خانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ پریزنٹ آپ کو جب گفٹس ملتی ہیں تو ان میں سے جو آپ رکھنا چاہتے ہیں ایک قیمت ادا کر کے لے لیتے ہیں وہ آپ کی پراپٹی بن جاتی ہے یہ توشہ خانہ ہے اور یہ ستر سال سے یہی ہے اور یہ جو کہتے ہیں کہ اچھا جی وہ آپ کو کوئی بڑا توفہ ملا تھا سٹیٹ گفٹ جو آپ چیز خریدتے نہیں ہے توشہ خانہ کی وہ آکشن ہو جاتی ہیں وہ کوئی جائب گھر میں نہیں رکھی جاتی تو میرے اوپر پورا انہوں نے میڈیا ٹرائل چلوایا اسی کے اوپر کیس کر دیئے اور اب اللہ کا کرم ہے کہ ان ساری چیزیں ان کی سامنے آ گئی ہیں اور اب یہ آپ کو پتا چلے گا جب وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے چوری کی ہے توشہ خانہ سے اور انشاءاللہ وہ سامنے آ جائے گا اب توشہ خانہ کا کیس لگا ایف ایٹ کی کچہری میں ایف ایٹ کی کچہری میں دو دفعہ بم دھماکے ہو چکے ہیں وہ اس کو آپ کی جو سیکیورٹی ہے وہ پروٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں وکیل بھی شہید ہوئے وہاں ججز بھی شہید ہوئے ادھر ہی جب دو دفعہ دہشت گردی ہوئی تو جب وہاں اس کو پروٹیکٹ کری نہیں سکتے اور خود انٹیئر منسٹر کہہ رہا ہے کہ میری جان خطرے میں ہے انٹیئر منسٹری کہہ رہی ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے ایک میرے اوپر حملہ ہو چکا ہے مجھے پتہ ہے کہ جو لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ اقتدار میں جو شباز شریف اور رانہ سناولہ یہی انہوں نے ہی پہلا میرے اوپر کیا تھا اور ایک اور ایجنسیز کے آدمی نے اب وہی پاور میں بیٹھے ہیں خطرہ ان سے ہے تو میں ایک چیز مانگی کہ مجھے سیکیورٹی دے ادھر جانے کے لیے اور اگر ادھر سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو میرا ادھر کر دیں کیس جہاں مجھے سیکیورٹی ملتی ہے جب سے میری ٹانگ ٹھیک ہوئی ہے میں دو دفعہ ایک لہور آئی کورٹ گیا اور ایک اسلام آباد کوئی سیکیورٹی نہیں تھی کوئی پروٹیکشن نہیں تھی اور پھر میں واضح کر دوں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ایک ایکس پرائیم منسٹر کو قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کو سیکیورٹی نہیں ملتی اس کے لیے اس وجہ سے ہم نے عدالت میں گئے ہوئے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی دو اور اس جج نے ہمارے اوپر میرے اوپر وارنٹ اکال دیا اب یہ وارنٹ کیا ہے جس کے لیے پولیس آئی ہوئی تھی میں یہ ذرا سارا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ساری ابھی بھی شیلنگ ہو رہی ہے یہ پولیس کا اور کوئی کام نہیں ہے پوری فوج کی فوج آئی ہوئی ہے رینجز آئے ہوئے ہیں کہ اس طرح کوئی دہشت گرد یا زمان پاک میں بیٹھا ہوا ہے وارنٹ صرف یہ تھے کہ آپ کو پولیس عدالت میں پیش کریں یہ ہے وارنٹ جس عدالت میں میں اس لیے نہیں جا سکا کیونکہ سیکیورٹی کا ایشو تھا عدالت نے پیش کرنا پولیس نے وہاں پیش کرنا تھا رات کو جو پریزیڈنٹ ہے لہور ہائی کورٹ کے بار کے اشتیاق خان انہوں نے شورٹی دے دی ان کو میں نے آتھرائز کر دیا انہوں نے شورٹی دی کہ وہ وہ جو میرا میرا اپیرنس ہے ہائی کورٹ میں وہ گیرنٹی کرتے ہیں اٹھارہوں کو انہوں نے شورٹی دے دی میں ہائی کورٹ میں پریزنٹ ہوں گا تو جب انہوں نے شورٹی دے دی تو وہ پولیس آفسر جو مجھے ریسٹ کرنے آیا تھا اس کو شورٹی مل جاتی وہ کیس اس کو انتظار کرنا چاہئے تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں عدالت جا رہا ہوں اس لیے تو وہ آیا تھا مجھے ریسٹ کرنے اور یہ قانون ہے یہ جو کوڈ آف آہ کرمینل آہ آہ سی سی پی جسے کہتے ہیں کہ کوڈ فور کرمینل سی آر پی سی جو کوڈ ہوتی ہے جو جس کے تحت یہ قانون بنا ہوا ہے اس کا سیکشن سیمٹی فائیو کہتا ہے کہ یہ اگر کر دیں تو پولیس آپ کو ریسٹ نہیں کرتی تو وہ رات لے لے کے پھر رہا اشتہا خان یہ شورٹی اور پولیس والا ہی نہیں مل رہا وہ کیوں نہیں مل رہا کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا میرے اوپر یہ اٹیک کرنے کا اب یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ صرف شیلز نہیں ہیں یہ گولیاں آپ کے سامنے ہیں یہ گولیاں چلائیں انہوں نے یہاں یہ گولیاں چلانے والے ایک آدمی کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے نہیں آتے ان کے عزائم یہ جو اوپر سارے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے ہی مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی ان کے عزائم یہ نہیں تھے کہ عمران خان نے یہ عدالت نے بھی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں پہنچوں گا اس کے باوجود یہ حملہ کر رہا اور ابھی تک حملہ ہو رہا ہے ان کا مقصد کچھ اور ہے لنڈن کے اندر پلان بنا وعدے کیے گئے نواز شریف سے یورپین ٹیکنالوجی سے بنے ڈالنس اے سی کا